ہائی سٹوڈنٹس یہ سیکنڈ لیکچر ہے فرسٹ لیکچر میں ہم نے میجرمنٹ کی بات کی تھی اور ہم نے بات کی تھی فیزیکل کونٹیٹی کی تو فیزیکس میں فیزیکل کونٹیٹی وہ کونٹیٹیز ہیں جس کو ہم میجر کر سکتے ہیں اور وہاں سے ہم نے میجرمنٹ کی بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا ناؤ اب ہم جب ہم میجرمنٹ کر سکتے ہیں کسی فیزیکل کونٹیٹی کا تو ہم میجرمنٹ اس کا کرے کیسے تو اس کے لئے ہمیں ایک سٹینڈرڈ پہچاننا ہوگا ابھی سٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے سٹینڈرڈ is a reference that is used to calibrate measurement calibrate مطلب کی مارک ایک بہت ہی vague example آپ کو دیتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ آ جائے سپوز سٹینڈرڈ کیا ہوسکتا ہے کہ سپوز ہم نے کوئی سٹک ہی بنا لیا ایک definite length کا سٹک بنا لیا اور اس کو ہم نے name دے دیا کہ یہاں سے یہاں تک کا جو جو اس کا length ہے یہ one meter ہے اور اس کو ہم نے کیا بول دیا یہ ہمارے سٹینڈرڈ ہے اور یہی worldwide پورے دنیا میں پورے globe میں ایسا ہی چلنا چاہیے ایک میٹر کا مطلب پورے world میں اسی لیندھ کو بولا جائے ایک میٹر تو یہ ہمارے سٹینڈرڈ ہو گیا all right تو سٹینڈرڈ is something that is used to calibrate measurement سٹینڈرڈ وہ ہے جس کو ہم use کرتے ہیں measurement کرنے کے لئے اب سٹینڈنٹس کچھ ٹیکنیکل وے میں ہم اس کو سمجھتے ہیں کیونکہ یہ تو بہت ہی ایک vague سا میں نے آپ کو example دیا اور آپ physics کے سٹینڈنٹ ہیں تو آپ کو technical aspects بھی پتا ہونے چاہیے تو سٹینڈرڈ ہم نے ایک رکھا ایک بنایا جو کی جو سٹینڈرڈ worldwide ایک ہی جیسا ہو ایسا ہمارا مقصد ہوتا ہے تو سب سے پہلے سٹینڈرڈ جو ہم نے بنایا وہ سٹینڈرڈ میں دو qualities ہونے چاہیے ایک تو وہ accessible ہو اور دوسرا وہ invariable ہو مطلب کی unique ہو what does that mean آپ کا سٹینڈرڈ جو آپ نے بنایا وہ accessible ہو مطلب سب لوگ اس کو use کر پائے سب لوگوں کے reach میں ہو سپوز ہم نے ایسا کوئی سٹینڈرڈ بنا دیا جو کی particular country کے reach میں ہی ہوگا تو پھر یہ بہت مشکل ہے کہ وہ ایک اچھا سٹینڈرڈ کہلائے گا سٹینڈرڈ تو کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم kg کی بات کرے تو ایک kilo جو ہمارا kg ابھی ہے وہ ایک kg کا جو جو ایک ٹول آپ دیکھتے ہو شاپ کیپرس کے پاس رہتا ہے کچھ اس طرح کا وہ ایک kg کا جو weight ہے تو actually یہ mass ہے وہ بھی ہم discuss کریں گے بعد میں تو یہ worldwide available ہے کیونکہ یہ iron ہے اوکے سپوز اگر یہ diamond ہو تو کیا ہوگا diamond ہو تو کیا ہوگا تو کیا ہوگا ہمارے پاس اگر یہ diamond ہوگا تو یہ easily available ہوگا ہی نہیں accessible نہیں ہے سب لوگوں کے لئے ہر دکاندار اس کو use نہیں کر سکتا اگر یہ diamond کا ہو تو ایک kg کا جو weight ہے وہ کیوں iron کا ہے کیونکہ وہ easily accessible ہے اور ایک standard بن گیا کہ ہر دکان پہ انڈیا میں اور بھی country میں اور آج کل electronic آگیا ہے لیکن اس سے پہلے جو iron bar ہوتا تھا iron bar آج بھی آپ انڈیا میں بہت سارے shops میں دیکھو گے وہ iron کا ہی ہوتا ہے وہ diamond کا نہیں ہوتا کیونکہ اگر diamond کا ہوگا تو accessible نہیں ہوگا that's why یہ 1 kg iron bar 5 kg iron bar ہے وہ accessible لگتا ہے اس لئے ہم اس کو ایک standard بول سکتے ہیں اور دوسرا کیا کہ دوسرا وہ invariable بھی ہونا چاہئے invariable means unique ہونا چاہئے ایسا نہیں ہے کہ ایک shopkeeper کے پاس کچھ بھی ایک پتھر ہو اس کو بولے یہ میرا ویٹ کرنے کا سسٹم ہے اور دوسرا shopkeeper بولے میرا تو اتنا بڑا پتھر ہے میں اس سے measure کرتا ہوں مطلب اگر وہ weighing machine پہ ایک سائیٹ پتھر رکھ رہا ہے ایک سائیٹ کچھ بھی سامان بیچ رہا ہے تو یہ من مانہ نہیں چلے گا invariable نہیں ہوگا it should be unique وو unique ہونا چاہئے کہ throughout ایک ہی جیسا ہونا چاہئے یہ صرف انڈیا کے اندر کی بات نہیں ورلڈ وائد ایک جیسا ہونا چاہئے that's why for example جو کہ ہم آگے بھی پڑھیں گے length کے measurement کی اگر ہم بات کرے تو ایک platinum irradium یہ ایک alloy ہے مطلب دو metals کو ملا کے بنایا گیا اس کا ایک rod جو ہے یہ internationally ایک جگہ پہ پیریس میں یہ رکھا گیا اور اس کو مانا گیا یہ length جو ہے یہ 1 meter ہے اور اس کے samples بنا کے ہر country کو الگ sample دے دیئے گئے اور worldwide کیا ہوا کہ ایک length پتا چلا 1 meter ہم اسی کو مانیں گے اور down the line ہمارے پاس جو standard ہے وہ اور بھی زیادہ scientific ہے اچھا کیوں ہم نے بولا کہ standard accessible ہونا چاہیے اور invariable ہونا چاہیے سپوز اگر یہ platinum iridium rod ہے بھی تو اس میں کچھ کچھ problems مہیں اگر اس کو کسی نے چوری کر لیا تو ایک جھٹکے میں world wide جو measuring system ہے وہ disturb ہمیں security رکھنا پڑے گا اور یعنی تو یہ metal کا بنا ہوا ہے تو temperature کے ساتھ اس length بھی vary کرے گا یہ expand کر سکتا ہے یہ contract کر سکتا ہے so ہمیں temperature control بھی چاہیے ہمیں other security چاہیے so that اس کو کوئی چورا نہ سکے تو بہت سارا اس میں جو ہے بہت سارے اس میں challenges ہیں تو اس challenges کو ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ اچھا standard نہیں کہلائے گا but کافی دنوں سے یہی standard تھا i think 100-500 سالی standard کچھ چلا ہوگا اس کو ہم next ویڈیو میں پڑھیں گے جب ہم length کی بارے میں separately بات کر رہے ہوں تو اگر for example ہم light light جو travel کرتا ہے suppose کچھ particular seconds میں light کتنی دور travel کرتا ہے اگر اس کو ہم standard مان لے تو دیکھو light کو نہ کوئی چوری کر سکتا ہے light change بھی نہیں ہوگا وہ throughout ایک ہی جیسا رہے گا کسی بھی condition میں change نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ایک better standard ہو سکتا ہے کہ light کے raise کو اگر اس سے کچھ scientific way میں کوئی لنھ کو ایک میٹر بول دو تو ہمیں ایک better standard ملے گا کیونکہ یہ سب کے لئے available بھی ہوگا دنیا میں کوئی light کا use کر سکتا ہے free of cost اور دوسرا یہ invariable یہ unique بھی ہے light کا اپنا speed وہ fixed ہے کسی اور چیز کا کسی بھی اور substance کا وہ speed نہیں ہے all right so that's why ایک standard accessible بھی ہونا چھئے اور invariable بھی ہونا چھئے so this is bit more about مطلب یہ میں کچھ زیادہ ہی آپ کو سمجھانا چاہا but I think یہ important mass کے بارے میں پڑھیں گے اور time کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے development پہ بات کریں گے thank you